اسلام علیکم لائف شروع کرنے سے پہلے اور اپنے پینلس جو ہیں ہم کا تعرف کرانے سے پہلے آج کرنا ہوں آپ کو بتا دوں آج ہم نے بات کرنی ہے ایم ایل او کے حوالے سے کیونکہ ہر طرف ایم ایل او کا شور مچاوا ہے اور آج تو مخالف پارٹی کے جو وکیل ہیں وہ دوبارہ سے گینگ کی اوپر آگئے ہیں دوبارہ سے نشے کے ٹیکوں کی اوپر آگئے ہیں وہ جو کچھ دن پہلے ابھی صحافیوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ کونسا گینگ کونسا نشہ کونسے ٹیکے آج انہوں نے کہا کہ جی ہم اس لیے ایم ایل او کروانا چاہتے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ لڑکی کو کتنے انجیکشنز دیے گئے ہیں اس پہ کون کونسے نشے کے اثرات ہیں اور ہم یہ بھی دیکھ سکیں کہ اس کے جسم کی اوپر کہاں کہاں تشدد ہوا ہے یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ آج جو اس کی ہیئرنگ ہوئی اس کے حوالے سے کیا ہوا اور کیا کیا نہیں ہوا کیا کیا آرگیومنٹس ہوئے اور ساتھ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ انیس تاریخ کو جو ڈیٹ دی گئی ہے وہ کیوں دی گئی ہے اب نیکسٹ ہیئرنگ کی اور اس کے علاوہ یہ کہ کل کیا جو دن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ کل چاران جمع ہونا ہے کل ایک سو چوسٹ کا پری کا بیان ریکارڈ ہونا ہے اور ملاقات بھی اے کل پری کی اپنے شوہر کے ساتھ تو کیا وہ ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی اور وہ ہندی میں کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بادھا ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا یہ پوچھتے ہیں اپنے ایکسپرٹ سے تو سب سے پہلے دی وان اینڈ اونلی دبنگ جعفری صاحب اور دوسرے نمبر پہ ہیں جی بلال صاحب دونوں کو کہتے ہیں جی حشامدی سب سے پہلے میں بلال صاحب کو دعوت دوں گی کہ جی بلال صاحب کو دعوت اس لیے دوں گی کہ بلال صاحب کے پاس آج کل ٹائم بہت کم ہے اور دوسرا یہ کہ بلال صاحب جو نا وہ ایک لائن بولنے کے اب دس لاکھ چارج کرتے ہیں تو جتنی کم لائن سے وہ بولیں اور جتنا بریفلی وہ بولیں زیادہ بیٹر ہے اور جو ہے نا جعفری صاحب وہ تو ویسے بھی تھوڑی دیر تک نا کنیڈا شفت ہونے والے اور اس پہ کل بریکنگ نیوز بن جانی ہے کہ لو جی جعفری صاحب تک کنیڈا پہنچ گئے نے تو میں پاکستانی ہی رہوں گی پاکستان میں ہی رہوں گی سب سے پہلے بلال صاحب مجھے بتائیں یہ ایم ایل او کے حوالے سے اور انیس اگست کے حوالے سے یہ پہلے تو میں حیران ہوں کہ علی جعفری صاحب کے جو فازل دوست ہیں واقعی انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ایم ایل او اس لیے کروارے ہیں تک کہ یہ ٹھیک ہے اور باقی آر آپ کی شور کہ میں نے نہیں دیکھا میں نے سنا میں نے آج ان کا ایک کلپ دیکھا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایم ایل او اس لیے کروانا چاہتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ لڑکی کی جسم پر کہاں کہاں نشانات موجود ہیں تشدد کے اور یہ پتہ چل سکے انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ لڑکی جو ہے وہ اغوا ہوئی تھی تاکہ پتہ چل سکے کہ اس کے ساتھ اغوا کے دوران کیا کیا سلوک ہوتا رہا اس کے اوپر کون کون سا نشے کے اثرات رہے ہیں یا اس کو کون کون سا ٹیکے لگتے رہے ہیں تو میں نے کہا یہ تو پرانے والا فنڈا پھر سے واپس آ گیا ہے نہیں تو پھر ایک کام کیجئے نا تو ہماری بھی ریکویسٹ ہے بلکہ پوری قوم کی ریکویسٹ ہے یہی آرگومنٹ جج صاحب کے سامنے بھی دے دیتے وہ ہاں بلکو افسوس ہے نہیں 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 اگر اگر مجھے نہیں میں سچی بات ہے میں نے نا ویڈیو دیکھی جس صاحب کے سامنے بھی دیتے نا تو جس صاحب نے کیوں کہا کہ یہ تو صرف پیوبرٹی کو چک کرنا چاہتے کیوں کہا جی میں بڑا اندر پیوبرٹی کی بات کرتے ہیں باہر آکے وہ نشوں اور ٹیکوں کی بات کرتے ہیں تشدد کی بات کرتے ہیں یہ اس کا مطلب ہے کہ جب انسان وہ کیا کہتے ہیں بلکل جب اس کے پاس کچھ نہیں رہتا سٹھیا جاتا نہیں نہیں مطلب وہ نہیں لفظ استعمال کرنا چاہ رہا الفاظ بہت سارے ہیں لیکن میں مناسب الفاظ کا چناؤں کرنا تھا مجھے ہی سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ انہوں نے اگر اس سا کہا ہے بونتر گے بونتر کر لو جی بونتر گے وہ وہ یومن نائٹ ایکٹیویسٹ سو کالڈ بھی ہیں چلے جیسے بھی ہیں جیسے تیسے بھی صحیح اور سیویل سوسائیٹی اور بہت سارے لوگوں کے ابھی بھی وہ آئیڈیل ہیں مجھے میں میں بڑا حران ہوں کہ میں کمرہ عدالت میں بیٹھا تھا اور میرا خیال ہے کہ آج صرف اکیلا میں موجود تھا اور سنے سنے مجھے پتا چلا کہ آپ کو دیکھ کے جعفری صاحب اندر ایک ہیومن ایکٹیویسٹ گیا وہ کوئی ایک وہ محاصلت نہ کی جائے نہیں نہیں وہ وہ چھوڑیں اس کو دیکھیں رہنے دیں اس بات کو وہ اس بات میں بلال اپنی تاریخ سن لیا کر یار نہیں تاریخ کی بات نہیں تاریخ کی بات نہیں چلے سنے دیکھیں کیس تھا ایڈیشنل سکس پر میں جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ میں کہاں بیٹھا تھا کس جگہ پر تھا اور ہیڈنگ کیا تھی ابتدائی طور پر چار ایڈیشنل نمبر چلے اس کے بعد مین لسٹ چلی مین لسٹ کے پہتیس نمبر چلے اور پہتیس نمبر کے بعد دوبارہ سے پانچ اور چھٹا کیس کال کیا گیا اور چھٹا کیس جو تھا وہ مطعی مقدمہ کی یہ جو ملو ریپورٹ کے بارے میں تھا وہ یہ تھا جسٹس سلاہو دین پاور صاحب ہیں گراؤنڈ فلور کے اوپر رائٹ پر جو فرسٹ کورٹ بنتی ہے خواتین کے واش روم جو مین بیلڈنگ میں اس کی بیٹھ میں برابر میں ہے زہیر زہیر اور شبیر دیکھیں کہ یہ معلومات کسی اور سے پوچھیں گے تو نہیں بتا پائے گا اس لئے کہ دور تک کسی کو پتہ نہیں ہوتا اور ہمارے لائپ دیکھ دیں کہ پاس جو اگلے دن ساری کساری کمنٹری آ رہی ہوتی تو یہ ساری شئیر آ رہی ہوتی جو لوگ مجھے بتا رہے ہیں جی جی زہیر اور شبیر لاسٹ کے بینچ میں بیٹھے تھے زہیر اور شبیر لاسٹ کے بینچ میں بیٹھے تھے سیکنڈ لاسٹ اور رائٹ سائیڈ کی جو رو تھی اس میں ان کے تفتیشی افسر نے ان کو جو پرٹیکشن دے رکھی ہے وہ ان پر تائنات تھے آہ زہیر نے ماسٹ لگایا وہا تھا شبیر نے ماسٹ نہیں لگایا وہا تھا یہ بھی بتا دیتا ہوں چلیے جی اب سرو کرتے ہیں ہیری جیسے ہی ایڈیشنل چھے کال کیا گیا اور فازل دوست جعفری صاحب کے بڑے محبوب ہیں ان کے بہت اچھے دوست ہیں وہ آگے بڑے تو سب سے پہلے جس صاحب نے جسٹس سلاودین پاور صاحب نے کہا کہ تفتیشی افسر کہا ہے تو ڈی ایس پی سعید رین صاحب آگے بڑے اور انہوں نے کہا جی میں ہوں جس پر سلاودین پاور صاحب نے کہا جسٹس سلاودین پاور نے کہ چلان کہا ہے تو انہوں نے کہا سر کہ میں نے چلان جمع کرا دیا تھا پروسیکیوٹر کو وہ سکروٹنی کے پروسس کے اندر ہے اور اس پہ کچھ اعتراضات ہیں اور وہ اعتراضات ہم دور کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور اس کی تاریخ جو ہے وہ سولہ ہے تو یہ سولہ تاریخ تک کے لیے چلان ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر عدالت چاہتی کہ وہی والا جو سکروٹنی میں چلان پڑا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں دو گھنٹے میں آپ کے پاس پیش کر دیتا ہوں جس پر عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے پہلے آپ جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس پیش کریں تاکہ سکروٹنی کا جو پروسسز ہے ساری چیزیں وہ وہاں پر پہلے سمبیٹ ہو تو پھر ہم اس کی ہیرنگ کریں گے اچھا ایک بات ان کی ٹھیک ہے وہ ساری باتیں غلط نہیں کر رہے باہر آ کر ایک بات وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کی یہ ریکویسٹ یہ عدالت سے کہ اس کو ایک دن اگلے دینی ہے کہ کل صبح گیارہ بجے کے لیے اس کو رکھ دیا جائے کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ چلان جو ہے وہ اس کے سمبیٹ ہولے سے پہلے پہلے یہ میڈیکل ہو جائے ٹیسٹ آ جائے ریپورٹ آ جائے اور جس پر جسٹس سلاودین پاور نے جو زہیر اور شبیر کے جونئر آج وقیل موجود تھے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ کا کیا خیال ہے کہ کیونکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بچی کی پرویورٹی کو چیک کر لیا جائے یہ لفظ ہیں یہ کل جا کر صبح عدالت سے پوچھ لیں کہیں گینگ کا ذکر نہیں کیا انہوں نے کہیں تیکوں کا ذکر نہیں کیا کہیں تشدد کا ذکر نہیں کیا کہیں کچھ ذکر نہیں ہوا کہیں ذکر نہیں ہوا عدالت کے اندر میں موجود تھا عدالت کے اندر اور اچھا یہ بات ہے نا آپ کی کل میں وہ پٹیشن اگر مجھے یہ پتا ہوتا تو میں ابھی تھوڑے دیر کے اندر دس منٹ کے اندر وہ پٹیشن بھی منگوا لیتا ہوں اور وہ کوشش کریں گے کہ ہم سرچ کرنی کوشش کریں گے کہ پوری اس کانسٹویشن پٹیشن ہے اس میں کہاں کوئی گینگ کا لفظ ہے یا نہیں ہے اور یہ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ این ممکن ہے کل یا رات کو اس پر ڈسکس کر کے ہم آپ کو بتا دیں گے پروف دیں گے اب پھر ان سے پوچھیں گے کہ جو آپ نے باہر نکل کے کہا ہے واقعی اندر بھی یہ ثبوت دیا ہے یا نہیں دیا یہ جب ہوگا سامنے تو پھر بات کریں گے ابھی چونکہ میرے پاس نہیں ہے تو میں بات نہیں کر سکتا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو سینئر کانسل ہیں ہماری وہ اصل میں لاہور سے ہیں پنجاب سے ہیں اور وہ چھٹیوں پر گئے ہیں زیادہ کہ ایک گیپ آ گیا تھا بیچ میں ہیرنگ کا تو انہوں نے زیادہ کہ ان کی رہائش ہے فیملی ہے وہ دس پندرہ دن سے یہاں پر تھے تو انہوں نے کہا کہ اٹھارہ کو چونکہ قواشمنٹ بھی ہے اور ڈی آئی جی سطح کے انویسٹیگیشن کی ایک ریکویسٹ بھی ہے تو وہ میٹر لگا ہے تو آپ اٹھارہ کو رکھ دیں تو سینئر کانسل آنا ہے اس نے تو وہ آ جائیں گے تو اس کے بعد عدالت نے کہا چلیں ٹھیک ہم انیس تاریخ کو رکھ رہے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی تفتیشی افسر سے پوچھا جس صاحب نے کیا کیا اس میں ہیومن ٹرافیکنگ کی جو سیکشنز ہیں وہ رکھی ہیں لگائی گئی ہیں تو سعید رنج صاحب نے کہا جی ہاں لگائی گئی ہیں رکھی گئی ہیں اور اچھا یہ ایک میں بتاؤں اس کیس میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہیومن ٹرافیکنگ بھی آ رہی ہے ساری چیزیں آ رہی ہیں اور ٹیروریزم بھی آ جائے جی اس کے اندر بہت کچھ جتنا کچھ آنا ہے وہ گینگ وک کے لفظ بھی لکھ دیں میں تو کہہ رہا ہوں اس کے اندر کیوں کہہ رہا ہوں بنیادی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ اس کیس میں جتنی ایسی چیزیں شامل کریں گے جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا کیس اتنا ہی دھرام سے گرتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ جو خلاف جو آپ کہہ لیں کہ فیصلہ جا آتا ہے وہ مدعی کے خلاف آتا ہے اچھا پہلی چیز تو یہ ہے اب زہیر اور شبیر کی طرف جس صاحب نے دیکھ کر پوچھا یہ کون ہے تو ان کے وکیل نے اور ڈی ایس پی صاحب نے کہا کہ یہ دونوں ہیں زہیر اور شبیر زہیر نے اپنا جو ماس بلیک کلر کا تھا وہ اس نے اتارا اور اس کے ہاتھ میں شناختی کارڈ بھی تھا اگر کوٹ اس سے پوچھتی ہے کہ اپنی ایڈنٹیٹی شو کریں تو وہ شناختی کارڈ بھی اس کے ہاتھ میں تھا تو جس صاحب نے کہا کہ چونکہ یہ جو پٹیشن ہے نا اس میں کوئی بیل کا یا اس طرح کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ان کی پریزن ضروری ہے لہٰذا ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے اگر وکیل ہیں تو انف ہے وکیل آتے رہے ان کو نہیں لے کر آئے ناکس ریٹ کے اوپر تو اب جو سنہائی کورٹ کے اندر انیس کو ہیرنگ ہوگی تو اس میں زہیر اور شپیر کو عدالت نے نہیں بلایا تو سمپلی عدالت نے سمپلی عدالت نے اس کیس کی سماعت کو انیس اگس کے لئے ملتبی کر دیا تو یہ میٹر ہے میں بڑے یقین سے بڑے دعوے کے ساتھ ہی کہہ سکتا ہوں اور جہاں میں بیٹھا ہوا تھا ان کو بھی پتا ہے اور زہیر اور شپیر کو بھی پتا ہے ان کی کانسل کو بھی پتا ہے اور جو ڈی ایس بھی جاوے ہیں ان کی ٹیم کو بھی پتا ہے کہ میں کہاں موجود تھا اور بڑے بسوک اور بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک لفز گینک کا ٹیکوں کا تشدد کا کسی بھی قسم کا نہیں آیا بلکہ جسٹس سلاہ الدین پورٹ صاحب نے خود کہا ہے یہ فاظل دوست نے بھی نہیں کہا انہوں نے خود کہا ہے کہ دوسرے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے زہیر کے کہ میسٹر سوینسو یہ پیوبرٹی کا ٹیس کروانا چاہتے ہیں تو یہ بس سمپل سی ہیری ہوئی ہے مجھے نہیں معلوم کہ مجھے تو بڑا افسوس ہے وہی میں حیران ہوں کہ میڈیا نے تو پبندی لگا دی ہے لیکن باہر آ کر کچھ سستے لوگوں کو آ کر اس طرح کے بیانات دیا جاتے ہیں وہ سستے لوگ آگے سستا پیغام جو ہے وہ عام کرتے ہیں وہ عام سے خاصوں سے خاصوں سے عام میں جاتا ہے اور میں تو آج سارا دن یہی ویڈیو کلپ دیکھتی رہی کہ ہم ایمیلو اس لیے کروانا چاہتے ہیں کہ لڑکی کے جسم پر تشدد کے نشانات کا پتا چل سکے یہ پتا چل سکے کہ اس کے پر جو ظلم ہوا ہے جو تشدد ہوا وہ کتنا پرانا اور کتنا نیا ہے اور اس کے جسم کے اندر جو ہے خون میں بلڈ میں جو ہے نا پتا چل سکے کہ نشے کی کتنی مقدار بھی ہے بھائی بھائی یہ ساری چیزیں میں آپ کو میں وعدہ کر رہا ہوں ایک گھنٹے میں آپ کو وہ پٹیشن لاکر میں کمیونٹی کے اوپر لگا دیتا ہوں اپنے بھی اور آپ کو بھی دیتا ہوں آپ بھی لگائیں اس کو تاکہ لوگوں کو پتا چل دائیں اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو ہماری کمیونٹی اس کے اوپر لگی بھی ہوگی تو آپ ہم سے پکڑ لیجئے گا ہمیں کہہیے گا میں جھوٹ بولا لیکن ہم آپ کو بتائیں گے ضرور دکھائیں گے جی 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 jafری صاحب آپ کیا کہیں گے اس پر اندر کوئی اور باہر کوئی اور گلہ ما طب اللہ اللہ دیتا ہور تے ودھائیان کے دیتا ہور یہ کیا ہو رہا ہے جی بلال یہ پٹیشن آج ڈسپوز ہو سکتی تھی اگر میں وہاں پہ موجود ہوتا پھر آپ کیوں نہیں چاہتے جب میرے جبری فازل کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم پوبرٹی چیک کرنا چاہتے ہیں اور آنوریبل جسٹس صاحب انہوں نے کہا کہ جی یہ پوبرٹی چیک کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ایک ہی بات کرنی تھی کہ جناب اس خاتون کے گھر کال کریں ابھی سپیکر آن کریں اور اس کی ماں سے پوچھیں جب پوبرٹی چین ہوتی ہے تو سب سے پہلے ماں کو پتا چلتا ہے ماں سے پوچھ لیں ماں آپ کو بتا دے کہ دوزار اٹھارہ سے یہ بالگ ہے ٹھیک ہے یہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کر کیا رہے ہیں بلال ان کے ذہن میں چل کیا رہا ہے یار کچھ تھوڑا سا کچھ تھوڑا سا جب دالتوں میں جاتے ہیں کچھ تھوڑا سا سنسے کام لینا چاہیے وہاں پہ آپ جو لکھ رہے ہیں جو لے کے جا رہے ہیں آگے بہت بڑے وزڈم والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہائی کورڈ کے ججیز زنہرہ دس سے پندرہ منٹ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتے ہیں بلکل جی بلکل اللہ پاتھ میں یہ ذمہ داری نہیں اللہ تعالی سلائیتیں دے دیتا ہے بلکل دیتا ہے جی اللہ تعالی سلائیتیں اللہ دیکھیں جی اللہ تعالی کسی انسان کی ایسی سے زیادہ اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالتا بلال لاکھوں وکیل ہیں ججیز چند بنتے ہیں چند سو جن پہ اللہ کی نظر ہوتی اور کرم ہوتا ہے اب یہ پوبرٹی والا تو بڑا سمپل سا جیس کے لیے تو آئی کورڈ جانے کی ضرورتی نہیں تھی فضول میں بچارے ایک مسکین آدمی کے پیسے لگوائی جا رہے ہیں بشک وکیل فیس نہ بھی لے ہائی کورڈ میں کیس فائل کرنے کے اوپر دس پندرہ بیس زار پیہ ہمیں لگ جاتا ہے اور جتنی جتنی وہ کاپیاں کروا رہے ہیں ساتھ تو اہمیں ہی اس بندے کا جلوس بچارے کا پتا چل گیا ہے میرے جبری کو بھی کہ ڈالر وادو ہیں تو لگوائی آ رہا ہے ادھر ویس پوبرٹی کا تو یہاں تھا کہا جی عوام پوبرٹی تو ان کے گھر سے پتا چل سکتی ہے میں اس کا وکیل ہوں میں بتا دیتا ہوں جی دوزار ٹھارہ سے بالک ہے لے جا کے تسلیق کرنے اگر میری بات میں ذرا بھی انیس بیس ہوئی تو میں معافی مانگ لوں گا دوزار ٹھارہ سے بالک ہے آج کل کی بھی نہیں آپ کو دیکھ دیکھ کے میرا بھی گلہ جو ہے نا وہ آج کل ویدر ایسا ہوا ہے کل سے میں بھی سٹپچنز جو ہیں وہ جے میں رکھتا ہوں اچھا جی اب دوسری بات آگئی جو زنہرہ بات کر رہی ہے میرے جبری فازل کی میں فازل دوست اس لیے نہیں اس کو کہتا ہوں میں جبری فازل اس لیے کہتا ہوں دیکھیں ہم وکیل جب کوٹ میں اپنے اپنے جو کلائنٹ ہیں ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں ہم بڑے اگریسیو ہوتے ہیں وہاں پہ ہم سے دوسرے جو وکیل صاحب ہیں ان کے کلائنٹ کے ساتھ سم ٹائمز زیادتیاں بھی چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہیں ہم تھوڑا سا بول جاتے ہیں لیکن کوئی بھی وکیل باہر نکل کے کیس نہیں کروا دیتا گلے مل رہے ہوتے ہیں اور یہ جو میرا جبری فازل ہے اس نے تو بقیدہ وکیلوں کو بھی نہیں چھوڑا اس کی تو خواہ یہ بھی ہے کہ رائے خورم صاحب کو بھی شامل کر لیا جائے اور مجھے تو شامل کر نہیں سکتے کیونکہ میں آیا اس ٹائم ہوں جب میری موقعہ دارالمان میں تھی ٹھیک ہے تو اس کو اور کوئی نہیں تو اس طرف ہی لگایا جائے کہ کیا پتا یہ تھوڑا سا سلو ہو جائے یا چپ ہو جائے لیکن ایسا تو ہونے والا نہیں ہے وہ وکیلی نہیں ہے جو دب جائے اچھا اب دوسری بات جنہوں نے باتیں کی ہیں نا یار میرے لیے بڑا زیتناک وہ مرہ لاتا ہے جب مجھے وہ چار پانچ منٹ نہ سننا پڑتا ہے بلال یقین مان جا کہ اس کے بعد میں پاس پہلے پانی کی بوتل رکھتا ہوں تھوڑا سا نمک تھوڑی سی چینی کہ کہیں شگر لو جائے تو چینی کھا لوں بلیڈ پریشر لو جائے تو نمک ذرا سا پھر میں جا کے سنتا ہوں میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آ جا کے ان کے پاس کوئی فیس سیونگ نہیں ہے یہ لوگوں کو مو دکھانا کے قابل نہیں ہے اب وہ کیا کر رہے ہیں جی بڑی دلچسپ چیز ہے میں مجھے یقین ہے اس بات پہ کہ جو سندھ کے پولیس والے ہیں خاص طور پر جو اس کیس سے جڑے ہوئے ہیں انہیں کہیں نہ کہیں سے مارا کوئی ٹوٹا مل جاتا ہے یہ اب سارا ملبا پولیس پہ ڈالنے جا رہے ہیں اور بھئی پولیس پہ کیوں ڈال رہے ہو ملبا اب کہہ رہے ہو کہ ٹرافیکنگ کی دفعہ پولیس نے لگائی ہے اب کہہ رہے ہو گواہ کی دفعہ پولیس نے لگائی ہے اب کہہ رہے ہو کہ جی پولیس نے یہ دفعہ لگا کہ اب پولیس جو ہے وہ میڈیکل نہیں ہونے دے رہی اور پولیس نے کب لگائی ہے دفعہ پولیس نے تو سی کلاس کا چلانجمہ کروا دیا تھا رہو پھر پولیس کے اوپر کرنے تو پولیس کا جو کر رہی ہے ساتھ برابر کے تو انویسٹیگیشن افیسر آپ خود بنے ہوئے ہیں بلال صاحب دیکھے نا یہ سندھ پولیس آپ کو بھی یہ چیزیں دیکھنی چاہیے آپ کو بھی یہ سارا ملبا باپ کیوں پر ڈال رہے ہیں کہ جی یومن ٹریفیکنگ کی دفعہ آپ لگا رہے ہیں اگواہ کی دفعات آپ لگا رہے ہیں جبکہ ہمیں پتہ ہے آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ آپ جا کے چلان جمع کروانے چاہتے ہیں یہاں پراغرس سپورٹ جمع کرواتے ہیں صبح چار درخواستیں آ جاتی ہیں صبح آپ پروسیکیوشن کے ساتھ مل کے پریشن ڈلوا دیتے ہیں پولیس کی اوپر کیوں بھئی وکیل صاحب کے بارے میں پروسیکیوشن والا سوال کس کی امام پہ اور کس کی خواہشوں کے پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ رائے خورم کو چلان کرو کس فینس میں چلان کرنے جا رہے ہو وکیل کو پھر یہ جو یومن ٹریفیکنگ ہے یہ جو چائرریس چین کی دفعات ہیں انہوں نے دیکھیں جی پرچہ درج ہوا تھا تین سو چو سٹ پہ اور آکے یومن ٹریفیکنگ پہ وہ تو اڑا بھی تھی جو پہلا چلان چمہ ہوا تھا پولیس کہاں کر رہی ہے پولیس کو آپ اوپر سے سیاسی دباہوڑل ڈلواہ رہے ہو عدالتوں سے پروسیکیوشن کا دباہوڑل ڈلواہ رہے ہو پولیس والے بچھارے کیا کریں جی پولیس والے عدالتوں میں آتے ہیں پہ وہ جو پروسیکیوٹر کھڑا ہوتا ہے وہ اچھے خاصے رینک کے آفیسر کو وہاں پہ ڈانٹ پلا دیتا ہے بلا وجہ اور کوئی اس کو کچھ کہنے والا نہیں ہوتا پولیس کی اپنی مجبوریوں ہوتی ہیں اب چیز یہ ہے اب انہوں نے بات کی جی ایم میلو ہم کیوں کروانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پولیس نے یہ دفعات لگائی ہیں تو جب پولیس نے یہ دفعات لگا جائے پولیس اب ایم میلو بھی کروائے تو بھئی پولیس نے تو درخواست دی تھی وہ خارج ہوگی پولیس سونگی رویزن میں کرنے تو پولیس کو کام پھر آپ کہتے ہیں جی زخم کتنے پرانے ہیں ٹھیکے لگائے ہیں کہ نہیں لگائے وہ بھئی سٹیٹمنٹ دے لے اس کی بچی آپ کو بتا دے گی میرے ساتھ کیا ہوا ہے ایسا ہی ہے موزز عدلیہ کا موزز عدلیہ کا ٹائم کی ضائع کر رہے ہو بھئی وہ دیکھوڑ پوچھ لو ان کا صاحبوں بن کیا ہوگا ہے ان کا صاحبوں بن کیا ہوگا ہے نہ وسدی ہے تو نہ دسدی ہے ہاں ایسا ہی ہے نہیں جابرین اب اس میں مسئلہ ہے نا دیکھیں اس میں ایک ایک طرف تو ایک طرف تو جو ایکیوز سائیڈ ہے یا وہ بھئی ہے نا موکہ ہے وہ اس کے ساتھ زیادتی اپنی جگہیں پر ہے لیکن سٹیٹ کی سطح کے اوپر اس وقت کنٹروورسی جو کی گئی ہے وہ پولیس کی اگنسٹ ہے سارا کی سارا سارا کی سارا پورا ملبا کوشش ہے کہ پولیس کو بدنام کریں پولیس کو گالیاں نہیں میں ایک منٹ جی جو پولیس نے اس مقدمہ میں فیس کیا ہے نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا ایسا ہی ہے ایک آئی جی گیا ایک آئی جی گیا تین انویسٹیگیشن آفیسر کے چوتھا یا چوتھے کے اخلاق بھی ترخواست چلی گئی ایسا ہی ہے تفتیش کسی کو مکمل نہیں کرنے دی جا رہی اور درخواستیں دی جا رہی ہیں تفتیشیں تبدیل جا رہی ہیں اور ملبا پھر بھی پولیس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے میں بہت قائلے سے کہہ رہا ہوں کہ شیٹ اپ کال دو ان کو دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہ بات ایسا میں آپ کو بتاؤں یہ آئی جی سندھ تک جو ہے وہ شیٹ اپ کال دے چکے ہیں لیکن ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ کچھ ہیں بازر شخصیات جو ان کے اوپر برائی راز اثر انداز نہیں ہو رہی تو انہوں نے نیا مورچہ پکڑ لیا ہے وہ ہے دارتہ پروسٹیٹوشن ڈپارٹمنٹ وہ ظاہر ہے کہ وہ یہاں سے نکلتے ہیں تو وہاں سے دباؤ ڈالتے ہیں وہاں سے نکلتے ہیں تو یہاں سے دباؤ ڈالتے ہیں ان کی اپنی کوشش ہے مجھے بتائیں نا یہ پولیس پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے اس شہر کے اندر قربانی اپنی جگہ دی ہیں وہ ان کی ٹیررزم کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں سارا کچھ انہوں نے سفر کیا اب پھر سب سے بڑی بات کیا ہے ایک اگر تفتیشی افسر واقعی ناہل ہے رشوت لے لی ہے کریکشن کی ہے ثابت ہو گیا ہے پہلا ہو سکتا ہے چلے مان لی آپ نے یار اس کیس میں تو برائی راز اس کیس کو لک آفٹر یا اس کی جو ڈائریکشنز ہیں وہ آئی جی سطح کے آئی جی دے رہے ہیں اور آئی جی کو بتایا جاتا ہے کہ اب یہ ہوا اب یہ ہوا اور اب یہ ہوا تو اگر تیسرے تفتیشی افسر نے بھی کوئی ریپورٹ دی تھی تو میں آئی جی اور جتنی اعلیٰ جو پولیس کمانڈ ہے ان کو بتا کر یہ سارا کچھ کیا تھا آپ نے اس کے اوپر بھی نون کانفیڈنس کا ازار کر دیا آپ اب چاہ رہے ہیں کہ چوتھا جو تفتیشی افسر ہیں وہ بھی ڈی ایس پی ہے سعید نم صاحب یار ڈی ایس پی اور اس نے بھی جو کچھ کیا ہے وہ اپنی ہائی کمانڈ کی اپروول سے کیا ہے دیکھئے چانان جب سمیڈ ہوتا ہے نا تو ایس ایس پی کی منظوری ہوتی ہے اس کے اوپر اور اس نویت کا کیس ہو تو اس کو ڈی آئی جی اور آئی جی ستہ کے جو رینک کے آفیسرز ہوتے ہیں وہ آف در ریکارڈ اس کی معلومات نہ صرف لیتے ہیں بلکہ اس کی منظوری بھی دیتے ہیں اب یہ عدم اعتماد کس پہ کر رہے ہیں یہ انہوں نے تو پورے کس پورے سسٹم کے اوپر عدم اعتماد کر دیا میں ہم یہ بات یہ کہہ رہے ہیں دیکھئے آپ یہ سمجھتے ہیں پہلا غلط تھا دوسرا غلط تھا تیسرا غلط تھا چوتھے نے کر دی نا یہ چوتھے کی چلان آنے دیں عدالت میں آنے دیں جو خامیہ ہیں اس کا فیصلہ عدالت کو کرنے دیں مطلب میلز کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر نہ ہم اس پر بات کر سکتے ہیں نہ کوئی دوسرا مخالف کر سکتا ہے کیس کیا ہے میرٹ ہے نہیں ہیں چلان میں میرٹ ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ عدالت کو کرنے دیں اچھا ایک عدالت آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت میں ایک عدالت غلط کر دے گی آپ کے پاس دوسرا فارم موجود ہے آپ ہائی کورٹ چلے جائیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹ آپ سے زیادتی کرے گی آپ کے پاس سپنگ کورٹ آف پاکستان ہے آپ وہاں پر چلے جائیں پرابلم یہ ہے کہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیس کو چلنے سے روک رہے ہیں یہ ٹرائل سے روک رہے ہیں کہ یہ ٹرائل شروع نہ ہو یہ ٹرائل شروع نہ ہو یہ ہم جب کہتے ہیں میں یہاں پہ ایک لیگل پوائنٹ دینا چاہتا ہوں میں ایک لیگل پوائنٹ دینا چاہتا ہوں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت زنہرہ یہ جن مقاصد کے لیے ایم ایلو کروایا جا رہا ہے اس کے لیے تو دالت کی ضرورتی نہیں ہے یہ تو انویسٹیگیشن کا کام ہے جی 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 آئی ہو گیا آئی ہو نے یقیناً پوچھا ہوگا اس خاتون سے تمہیں کسی نے مارا تمہیں کسی نے ممنوع دوا یاد دیں تم کیا بیان دینا چاہ رہی ہو یہ ایم ایلو کہتا ہے جی زہیر ایم ایلو بھی انہیں دینا چاہ رہا ملزم ایم ایلو کے اگنسٹ ہے اور بھائی اگر تمہاری بیوی کے ایم ایلو کے لیے صبح کے درخواست دے دے تو تم ایم ایلو ہونے دو گے بلکل کون خامدہ اپنی بیوی کا ایم ایلو ہونے دے گا بھائی کن جاہلوں کو تم جو ہے وہ اپنا راگ سناتے ہو ڈیلی اور وہ سنتے ہیں تمہارا زہیر تو نہیں ہونے دے گا ایم ایلو کیوں ہونے دے بھائی تو اس کی بیوی ہے لو بلکل اس کی بیوی کی عزت تار تار کرنے جا رہے ہو اور پھر وہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ وہاں پہ دلائل دیتے ہیں جی غیرت کا مسئلہ ہے عزت کا مسئلہ ہے بچی کو عذیت ہوگی بچی کی عزت کا مسئلہ ہے تو کیا نہیں مسئلہ جو ہم ہیں جو ہم زہیر کی لیگلٹی میں ہم تمہارے جیسے ہیں ہمارے اندر غیرت ہے ہم یہ بات کریں گے غیرت کی انیس کو بھی کریں گے غیرت کی بات عجیب انسان ہو عجیب انسان ہو اندر کچھ کہتے ہو باہر لوگوں کو کچھ کہتے ہو اگر تمہیں نہیں سمجھ جا رہی کیس کی تو بڑا بہتری ہیں ترکیہ اس کا نکل جاؤ جا تمہیں کسی نے گن پوائنٹ پر بولا ہوا کہ یہ کیس تم نہیں لڑنا ہے تم آخری وکیل رہ گئے ہو باقی ہم سارے جو ہیں وہ دنیا ہیں فانی سے کوچھ کر چکے ہیں کہ اکیلے ہی وکیل ہے جی اس نے اب یہ جس طرح کا بھی کیس پڑ گیا اس نے کرنے ہی کرنے ایک طرح پولیس کو متنازیہ خود بنا رہے ہو ایک طرح ملبہ پولیس پہ ڈال رہے ہو پولیس پہ اعتماد کب کی ہے اگر پولیس نے دفاعات لگائی ہیں تو پولیس کو کرنے تو بلال اے ایس آئی رینک کا بھی منت کرنے کرنے کے تو کیس لی ہے منت تر لے کرنے کے تو کیس لی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں بلال اے ایس آئی رینک کا جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے نا اس کی فائنڈنگز کو بھی آئی جی تک نہیں تبدیل کر سکتا بلکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے یہ یقین غلط فہمیوں میں ہیں جو تفتیشیں تبدیل ہوتی ہیں میں یہی پہ بہت بڑا ہمارے وقلاء نے یہ پہلے بھی سوال اٹھایا میں پھر کہوں گا کہ ہائی کورڈ میں بھی یہ سوال اٹھائیں ہم کہ بھائی جب تفتیش تبدیل مکمل ہی نہیں ہوئی تو تبدیل کیسے ہو سکتی ہے ایسے آفیس سوال کا جواب دے دو ہم کسی کی تفتیش مکمل ہونے تھی ہے شانی صاحب کی مکمل ہونے دی ہے رند صاحب کی مکمل ہونے دے رہے ہو اور آج جو رند صاحب نے پھینک ہے نا باؤنڈری کے باہر سلام ہے جی آپ کو بے شک آپ زیادتی کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ وہ بیل کی اوپر ہیں آپ پھر بھی ان کو حسبے تفیق تارچر کر رہے ہیں وہ یاتے جاتے چپیڑ چپور آپ ان کو مار رہے ہیں یہ پتا چل رہے ہیں ہمیں لیکن خیر ہے ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے پولیس کی کسٹیڈی میں رہنا ہے ہماری جان کو خطر ہے وہاں پہ لیکن آج انہوں نے کہا جی آنریبل جسس صاحب نے بولا ہے کہ چلان کب جمع ہوگا انہوں نے کہا جی مجھے حکم دے میں دو گھنٹوں میں کرواتا ہوں کہ چلان مکمل ہے یہ نہیں جمع ہونے دے رہے ہیں جو باہر آکے ہمارے اوپر ہی ملبا ڈال رہے ہیں تو یہ نہ ان کو پتہ ہے نہ ان کو کیس کی نویت کا پتہ ہے مزاک انہوں نے بنایا ہوا داروں کو اور سندھ کے جی جی آپ بات کمپلیٹ کر کے اس کے بعد جو ہماری گیسٹ ہیں ان کا تعریف کروا دیں تاکہ پھر ہم اپنی بات کو جاری رکھیں آہ جی میں پہلے ان کو بالکل ٹائم دوں گا یہ ہماری ایک بڑی ہی آہ موتبر بہن ہے مریم ان کا نام ہے اور آہ ناجیا بھی ان کا نام ہے یہ آہ انٹرنیشنل کھلا رہی ہیں جی پاکستان کو ریپریزنٹ کر چکی ہیں دوبارہ اگلے ماں یہ جا رہی ہیں پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے اور یہ ہیں جی ویٹ لفٹنگ میں اور دو سو پچاس کے جی زنیرہ آپ تو ڈیلیٹر کی بوتل نہیں اٹھا سکتی ہیں یہ یہ ٹو سفٹی کے جی کا جی ان کا ہے اور میں نے ان کو پریکٹس کرتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ اور میں ایک بات ایک بات میں یہاں پہ چاہنا چاہوں گا عوام کس طرح کے بوجھ اٹھا لیتی ہیں مطلب یہ بھاری بھاری بوجھ اٹھا لیتی ہیں گناہوں کے بوجھ اٹھا لیتی ہیں پاگلوں کے آپ کی حمد ہے یہ اچھا اور ایک بات میں بلال ہم نے یہ ابھی خود بھی بتائیں گی ہم نے ان کو نہیں بولا کیا آپ آئیں یہ ہماری ویور ہیں یہ زنیرہ ماہم کی فین ہیں یہ ہمیں سن رہی ہیں جب سے مارا لائیو چل رہا ہے اور انہوں نے خود مجھے بولا ہے کہ بھائی میں بھی آنا چاہتی ہوں اس مسئلے میں اور میں نے اس لیے آہ ان کو کہا ہے جی آپ موسٹ ویلکم اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک جو پاکستان کا ایک نام ہے انٹرنیشنل نام ہے جو پاکستان کا اس کو آنا چاہیے اور اس کو اپنا ورشن دینا چاہیے جی زنیرہ آپ ان سے سوال کریں اور وہ آپ اس کے بارے میں آپ کو ناجیا کہوں یا مس مریم کہوں آپ مجھے کچھ بھی کہہ لیں تو میرے نام ہے اچھا ٹھیک ہے جی آپ کیا کہنا چاہیں گی میں آپ کو ٹھیک ہے میں زنیرہ ماہم کو نئی چاہتی ہوں میں اپنی چاہتی ہوں میں بلال سکتا ہوں آپ کے آواز تھوڑی کم مجھے سنائی دے رہی ہے یا کہ آئی کم رہی ہے تھوڑا لاؤڈ بولیں آپ آپ تھوڑا سا کیاڑنا آگے کر لیتی کیا میں تھوڑا آپ قریب کر لیں اور ہاں تھوڑا سا مائک کے پاس آکے بولیں جی جی اب آ رہی ہے نہیں آواز آ رہی نادیا میری بہن آواز نہیں آ رہی کیمرہ نزدیک کر لیں یا آپ ہاتھ میں اٹھا لیجئے آپ ہاتھ میں اٹھا لیجئے آہاں جی جی ایسے ایسے آہاں آ رہی ہے اچھا میں نا آپ میں سے کھونے چاہتی ہوں کیونکہ میں نا چکتی نہیں اور اور میں جو ہوں وہ نیشنل کلاری سے ہوں کہ میں نے کھیل رہا ہے انٹرنیشنل میں اپنے کھیل رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں تک بات ہے نا جہرہ مانکس کے پاس ایکنے ہم سب سہلے اس بات کو کلیر جاتے ہیں میں نے پہلے سارے یوٹیوبر کو پہلے سارے باتوں جاتے ہیں ہم سب ہمیں بہت بڑی سکرکل کر سیا جاتے ہیں میں نے خود ابھی آپ کو دیکھ لیں ہم نام نہیں لیں گے کافی سارے ایکٹرس ہیں ایکٹرس ہیں کیا نہیں کیا انہوں نے آج انہیں ہم رسپیکٹ سے بلا رہے ہیں چلو مان لیتے ہیں اس لیرہ میں ہم اچھی لڑکی نہیں تو کیا آج وہ گھر بتا کے بیٹھتی ہے تو ہم اس کا گھر گھر اچھی بن ہی گئی ہے تو ہم اسے برا بناتے ہیں بلکل بات صحیح کہیں ہمارا معاشرہ کیا نہیں کہ چلے مان دیتے ہیں کیونکہ میں تو اسے جانتی ہی نہیں تو بسرے سے نہیں جانتی ہیں ابھی میں نے سننا شروع کیا تو مان دیتے ہیں یہ بری تھی یا برا اس نے کیا میں نے کئی چینل پر لائیو سنا میں نے ان سے جا کے بات بھی کی میں نے کہا اسے کیسے ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں اب آپ پرانی کافی اسٹیج اسٹیج ایکٹرس کو اٹھا جی جی ایسی وہ اتنے بڑے بڑے نام بنا کے بیٹھیں ہم ان کا نام دے سکتے ہیں یہ اچھی عورت نہیں کیوں ہم اس کا گھر بگاڑیں آج اگر وہ عزت سے بیٹھ گئی ہے اور اس نے اپنے آپ صدا لیا ہے تو کیا ہم اسے پرانے تالے کھول کے چاپیاں کھول کے اس کو خراب کریں اور اگر یہ نیرہ مہم نے اس کی تاری کا انٹرویو کری لی کون آج کل کی ریس میں دورنا نہیں چاہتا اگر کہ کوئی اور کرتا تو آج نیرہ مہم کی جگہ کوئی اور بیٹھا تھا میں نے اور چینٹل کیا تھا اس کے بعد ہم بات آتے ہیں مان لیا ایک طرد کام ہوگی کیا ہم میں سے کسی کو بھی ازادی نہیں کہ ہم اپنا فیسا کسی کو بھی ازادی نہیں مطلب ہم اپنے ہم اپنے مرضی سے جی نہیں سچ ہمیں law and order کو چلو مان لیا کہ وہ سولہ سال کی کوئی ہے بچی یا کوئی بھی میں ہوں سولہ سال کی میں ڈیسیجن نہیں لے سکتی تو کیا میں ڈیسیجن نہیں لے سکتی ایک اچھا وہ دیکھنا ہے ہر کوئی اپنی زندگی بھی ایک اپنا گزار بستہ سال کی ہم سروں ہم کہ ایک دوسرے کو اپنے آپ کو بنانے سے لیے ایک دوسرے کو گزار بستہ جافر صاحب کیا آپ ان کی آواز کلیر سن پا رہے ہیں یا مجھے نہیں آ رہی اب آپ دیکھیں میں نے ساری زندگی نہیں سوچا تھا کہ میں ویٹ لفٹر بنوں گا میں نے ساری زندگی نہیں سوچا تھا میں نے ابھی کچھ پانچ سال پہلے اس ٹرین ٹریننگ شروع کی ہے اور اللہ کی طرف سے ہم اتنی طاقت آگئی کہ میں ہی کام کر رہی اب میں آگے جاؤں گا میں نے ساری زندگی نہیں سوچا تھا اب جو مجھے پیچھے جانتے ہیں وہ مجھے باتیں کرنے لگ جائیں آج مجھے اسی طرف سے دیکھ کے باتیں کرنے لگ جائیں کس کی شکل ہے یہ کرنے کی تو کھلانا ہے تو کیا ہے تو کیا مجھے غلط کہنے لگ جائیں گے صحیح بات ہم ایک دوسرے کو کیوں نہیں جینے دیتے ہیں میں اس کو رسپونٹ کروں گی کہ ایکچلی زیادہ تر لوگ جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں خاص طرح پہ فیملز جو کام کرتی ہیں تو ان کا کوئی نا کوئی ویک پوائنٹ ضرور ہوتا ہے لائف میں نا کوئی نا کوئی نا کوئی ہر ایک کی اپنی ایک لائف ہے لیکن الحمدللہ جس فیملی سے میں بلاؤن کرتی ہوں الحمدللہ کہ میں نے ہمیشہ اپنے پیرنٹس کا اپنے ان لوز کا صحیح فخر سے بلند کیا ہے میرا ایک بھی ایسا ویک پوائنٹ نہیں ہے کہ جس پہ وہ کبھی مجھ پہ شرمندہ ہو سکیں تو یہ جو لوگ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بیسکلی یہ خود سے بنا رہے ہیں کہانیاں بنا رہے ہیں اور مجھے اس سے کوئی فرم نہیں پڑتا میں نے تو ایک فرزن بات کی تھی نا دیکھو میں نے جی جی بلکل آپ نے میری ابھی میں جو آپ لوگ کو کنیکٹ نہیں کر پائی تھی اس کا ریزن یہ تھا کہ میری پیٹی کی بردے سکر کےک لینے گئی چلنج ہماری طرح سے بھی مبارک ہو جی چلنج ہماری طرح سے بڑتا ہے جی جی میں آپ کو اپنی بات بتا کیوں جب میں نے پسند سے شادی کی آج میں عزت سے بڑھتا ہوں لیکن میں بھاگتا شادی نہیں کیا اپنی پیرنس سے رکھتا ہوں لیکن تھوڑی سے ڈیفرنس کی وجہ سے کہ میرے ہنبین اہلے تشی ہیں اور میں اہلے تشیمت چھوڑی سے کلاشیز ہوئے تھے اور دیکھیں اگر ہم یہ کہیں کہ معاشرہ آگے تدر جائے گا ہماری چیز میں تو معاشرہ آج تک آج بھی کوئی لوگ بات کرتے ہیں جو لوگ کرتے تھے اور کرتے رہے ہیں اب میں کیا سکتا ہوں کہ میں اچھی فاملی سے نہیں کیا یا یہ تھا یا وہ تھا میں کیوں لوگوں کو ایکسپلین کروں میں تو لوگوں کی بات کریں کہ آپ بھوتے گا انہیں کہ اس میں اٹھانے والے اگر مان لیا میں غلط ہوں اور آج میں سرچ چادر ڈال کے بیٹھے ہوں کہ آپ میں ہی زندگی پر بات کرتے ہیں جی بلکہ صحیح بات زبردست بہت اچھی بات کیا نادیا ایک بات نادیا ایک بات میری بہن میں کرنا چاہوں گا میری زنیرہ کے ذریعے ہی ملاقات ہوئی زنیرہ کے ہزبنٹ سے اب ان کی اور میری دوستی ہو چکی ہے وہ بڑا پیار کی دوستی ہے میرے بھی ان پکی دوستی ان کے ہزبنٹ سے ہے بہت اچھے انسان ہیں اور جب بھی زنیرہ سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو ان کے ہزبنٹ سے بھی بہت خلا کی بات ہو رہی ہوتی ہے جب یہ نادیا ایک چیز میں صرف یہاں پہ بہت بتا دوں جب انہوں نے خبردار جوائن کیا تھا ان کی بات پکی وہاں پہ ہو چکی تھی خبرناک جو بھی تھا ان کی بات پکی ہو چکی تھی وہ ان کے کزن ہیں اور انہوں نے اپنے ان لاز کی پرمیشن سے شروع کیا تھا اس کے بعد انہوں نے جو اٹھارہ بیس ڈراموں میں کیونکہ یہ بات انہوں نے مجھے خود بتائی ہے وہ انہوں نے ان کی پرمیشن سے کیا پھر دوزار پندرہ من کا نکاح ہو گیا جتنے بھی ان کے ڈراماز ہیں آپ دیکھیں گے وہ پندرہ کے بعد کی ہیں یعنی انہوں نے اپنے ان لاز یا اپنے خامند کی جازت یا ان کی مرضی کے بھنا شو بیز میں کام ہی نہیں کیا وہ جو گئی پوائنٹ والی بات کر رہے ہیں نا آپ اس کو ایکسپلین ہی نہ کریں نا جی 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 یہ بات یہ آپ یہ بلکو ٹھیک کہہ رہی ہیں مریم صاحبہ ایکسپلین ہی نہ کریں ایکسپلین سے بیٹھی ہے تو وہ ظاہر ہے اپنی سیملی اور ان کی اگریمنٹ کے ساتھ اور ان کو ایکسپلین کر کے بیٹھی ہے ایک دوسرے پر ترسٹ کے لیچنز میں دوہی کام ہی اس دوسرے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کیسے ہم اتنا اچھا کام کر سکتے ہیں اس کو تو ایکسپلین کریں اور ویسے بھی دیکھیں اور ویسے میں بتاؤں مریم صاحبہ میں بتاؤں مریم صاحبہ میں بتاؤں مریم صاحبہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس پہ زنیرہ کا پوائنٹ آگ یو تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے تو ان کے ہزبینڈ مجھے کال کرتے ہیں اور پھر ہم دونوں مل کر کسی چیز کی اوپر تیپ آتے ہیں اور زنیرہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے یہ یوں نہیں ہوگا یوں ہوگا اور ان کے ہزبینڈ ان کا مکمل ساتھ دے رہے ہیں اس بات کے اوپر اور یہ بڑا پوزیٹیو ہے لیکن میں زنیرہ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں ڈسکیٹس کرتے ہیں ضرور نہیں ہے دنیا مل کر کیا کریں ایک زنیرہ بچی کے ساتھ اور اس کی ساملی اور اس کے دو اس کے ساتھ کیسے کڑے ہیں بسکٹ یہ تو کلاپ جی جی دیکھا زنیرہ آپ پاکستان کی بیٹی بن چکی ہو جتنا آپ نے برداشت کی ہے نا برداشت میں نے بہت کیا اصل میں بہت بار وائرل ہوئی پہلی بار نہیں ہوئی لیکن ہر بار لوگوں نے مجھے سر پہ بٹھایا اب کی بار بھی میں نے اصول کی بات ہی کی اب کی بار بھی میں نے سچ ہی بولا لیکن اب کی بار لوگ اس کو حضم نہیں کرنا چاہ رہے مطلب یہ ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے مطلب کا سچ بولا جائے گا تو اس کو میں سچ مانوں گا اور میں اس کو سچ نہیں بولوں گا اور میں یہ پرسنل بات اس لئے نہیں کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ پہلے میری بات پکی ہوئی پھر میرا نکاہ ہوا اور اس کے بعد جا کے اب میری رخصت ہوئی اور کچھ جو آقبت ناندیش کیونکہ مجھے بہت سارے لوگ میرے بہت سارے جاننے والے جو اوورسیز میں ہیں پاکستان میں ہیں کراچی میں ہیں مجھے لنکس شیئر کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے یقین جانئے میں کسی ایک کی ویڈیو نہیں کھول کے دیکھتا میرے پاس ٹائم نہیں ہے جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں میس مریم میں ایک بس پرسنل بات ویسے نہیں کرنا چاہی تھی لیکن چلے میں کر دیتی ہوں کہ میرے جو فادر ہیں نا بیسکلی ان کی جو فیملی ہے وہ بہت لبرل یعنی موڈرن لوگ ہیں لیکن جو میری مدر کی فیملی ہے وہ بہت زیادہ ریلیجیس لوگ ہیں اور جو میرے ان لاز ہیں وہ بھی بہت ریلیجیس ہیں اور تھوڑے کنزرویٹیب بھی ہیں چیزوں کو لے کر آپ یقین کیجئے کہ کچھ لوگوں نے گند پھیلانے کی یہاں تک حد کر دی کہ جب انہوں نے میرے ان لاز کے ب بیچارے میں غلط باتیں کرنا شروع کی اور وہ بیچارے نمازی پرہیزگار لوگ پانچ وقت کے نمازی ان کو کچھ پتہ بھی نہیں تھا اور میں کہتی ہوں آفرین ہے میرے ان لاز پہ کہ انہوں نے ایک دفعہ بھی کیونکہ ان کے اوپر اس لیے کیچڑ اچھالا گیا تھا کہ زنیرہ کے میرے پیرنٹس پہ نہیں کیچڑ اچھالا اس لیے کہ اب میں اپنے ان لاز کے پاس ہوں تو وہ کہیں گے کہ جی ان لاز پہ کیچڑ اچھالیں گے تاکہ وہ زنیرہ کو جانا کسی طریقے سے روک پائیں گے لیکن میرے ان لاز نے پھر بھی میرا ساتھ دیا انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے بارے میں غلط انفرمیشن پھلائی جا رہی ہے بہت شکریہ مریم آپ کا جی اچھا اب جعفی صاحب مجھے یہ بتائیں اور بلال صاحب آپ دونوں کہ کل ایک سو چون سٹھ کم بیان کیا یہ بیسیکلی بیسیکلی نا یہ انہوں نے مجھے کہا تھا جب ان کا میرا رابطہ ہوا کسی سور سے تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں زنیرہ بچی کر کے انہوں نے میرے ساتھ بھی بات کی تھی کہ میں اس بچی کو دیکھ رہی ہوں اور میں اتنا میڈیا کو نہیں دیکھتی کیونکہ ان کی فیلڈ اس طرح کیا ہے کہ پھر ان کے دو بچے بھی ہیں اور ان کے جو خاند ہے وہ ماشاءاللہ ایک ہائی گریڈ آفیسر ہیں سرکاری ماشاءاللہ اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ آنا چاہتی ہوں اور میں اس بچی کے ساتھ جو ہے وہ دو چار باتیں کرنا چاہتی ہوں اور اپریشیٹ کرنا چاہیے جی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ جی جعفری صاحب میں بتاؤں کہ ہمارے فورمز کے اوپر ٹھیک ہے ہماری ویورشپ پانچ لاکھ دس لاکھ ڈیلی نہیں ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں گھر یہ پچیس ہزار پانچ ہزار دو ہزار ایک ہزار لوگ بھی دیکھتے ہیں اور وہ لوگ باشعور ہیں تعلیم یافتہ ہیں اور معاشرے کے اندر ان کا پوزیٹیو رول ہے تو یہ ہماری کامیابی ہے ہم نے کوئی پانچ کروڑ لوگوں میں تک پیغام نہیں پہچانا اور یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے بلال ہم توتے ہیں اسی جی نا نو سمجھانے ہوں نا نو سمجھ آ رہی ہے جی جی بالکلی اسی بات اسی جو وارے توتے ہیں سمجھتے گیا ہوں اچھا ٹھیک ہے اچھا بلال صاحب مجھے بتائیں نا ایک منٹ ایک منٹ جاپری صاحب یہ جو سیٹی ماری ہے نا آپ نے یہ ریکارڈ یہ ریکارڈ کا اور اس سے ہے اور ایسی لکھا ہوا ہے کہ جاپری صاحب نے سیٹی مار کے کہا یہ لکھا گیا وہاں پہ مینچنڈ ہے جی 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 کہ یہ سیٹی ہاں مار کر رہا ہوں میں بلال ادھر ادھر سے سٹوریاں سن رہا ہوں میں ویٹ کر رہا ہوں کہ میں خود بھی پڑھنا چاہتا ہوں ذرا جو مضمون نہیں چھاپے گئے ہیں جاپری صاحب جاپری صاحب بسے ہم جائیں گے کراچی تو ہم ایک توتہ ضرور لے کے جائیں گے یہ ایک اخبار میں لکھا ہوا ہے یہ جاپری صاحب نے جو سیٹی مار کے کہا ہے یہ اخبار میں میں نے پڑھا ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے جہاں پر دیا گیا ہے وہاں یہ ایسی کوڈ ہوئے کہ جاپری صاحب نے سیٹی مار کی اچھا وہ لطیقہ اگر کسی کو نہیں پتا تو آج سنائی دیں وہ کافی روگوں کو جو نہیں نہیں اچھا اب یہ بتائیں اب یہ بتائیں بلال صاحب کے ایک سو چھو سٹ کا کل بیان ریکارڈ ہو جائے گا اور کل ملاقات ہو جائے گی پری کی زہیر سے میں بلال مجھے تھا میں ذرا اس پر رسپونڈ کروں کیونکہ آپ ہی نا اس کو ذرا دیکھی گا وہاں کے زنہرہ ہمیں نہیں ضرورت اگر نہیں کرتے ایک سو چھو سٹ کا بیان نہ کرے آجی اگر نہیں ملنے دیتے نہیں ملنے دیتے نہ ملنے دی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے سمپل آج ہڑی بیان پڑے ہوئے ہیں آٹھ بیان ہیں ایک دو تین نہیں آٹھ بیان اس کے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ملاقات نہ بھی کریں گے تو ساڑھے تین ماہ کٹھی رہے ہیں وہ تین ماہ وہ ان کو پتا ہے ان کی ٹائز بڑی سٹرونگ ہے آپس میں جی اور تین افتے بڑے ہوتے ہیں پچھلے ماہ کی انیس طریقہ واقعہ جب وہ دارالمان میں گئی ہے اس کے بعد اس نے شکل نہیں دیکھی آج پندرہ سولہ طریقہ ہو گیا میر نہیں ہو گیا تقریباً بڑا ٹائم ہوتا ہے لوگ عدالتوں میں ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں جیسا بدے کنٹرہ ٹائم دے دیو بلکل صرف ادھا کنٹرہ ملوا دیو یہ چیزیں زنہرا یہ چیزیں درستگی کی طرف لے جانا نہیں ہے ہم نے ہم سے مین وہ جو دوسری پارٹی ہے بات کرنی نہیں ہے زد پوری کرنی ہے کہ کچھ بھی ہو میں یہ آپ کو مجھے کسی بڑے خاص بندے نے بتایا ہے کہ کہا گیا ہے کہ کڑی ساڑی پاگل ہو جائے کڑی ساڑی بیمار ہو جائے کڑی بچے نہ بچے لیکن لڑکی پنجاب نہیں جانی چاہیے ایسے ہی ہے یہ میں نے بھی سنے بالکل میں نے بھی نہیں سنے سیم ٹو سیم کہ لڑکی کو کچھ بھی جی جی کل 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 پین چیزیں ہونی ہیں ہوگا کیا یہ تو بیسائیڈ کوٹ نے کرنا ہے چکہ نا اس پہ ہم کوئی پرڈکشن نہیں کر سکتے چونکہ لیکن کانون کیا کہتا ہے اس پہ بس کانون کیا کہتا ہے اور کیا ہو سختہ ہے ممکنہ طور پر اس پہ بات کی جا سکتی ہے لیکن چونکہ تین چیزیں ہیں ایک تو ملاقات کی اپلیکیشن ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے سے بتا چکے ہیں کہ جو زہیر کے کانسل ہے وہ اعتراض اٹھا چکے ہیں کہ پروسیکیوشن کو نوٹیسز کا کوئی جواب بنتا نہیں ہے اور اس میں مدعی مقدمہ سے پوچھنا لازم نہیں ہے کیونکہ یہ براہراس اس طرح کا معاملہ نہیں ہے اور جو بھی اس کو آرزو فاطمہ کیس کی طرف جو ہے وہ حوالہ دے کے کوئی چیز کرتا ہے تو وہ گراؤن ریالیٹیز کیس کی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے پہلے چیز تو یہ ہے اب اس پر ملاقات ہوگی نہیں ہوگی یہ فیصلہ کوٹنے کرنا ہے قانون تو یہ کہتا ہے کہ کوئی اپلیکیشن آئے جو کسٹوڈین ہے وہ جو بھی شیلٹر ہوم میں بچی ہو خاتون ہو مرد ہو کوئی بھی ہو اس سے ملاقات کے لیے وہ اپلیکیشن کو پورورڈ کر دیتے ہیں اگر شیلٹر ہوم میں موجود مرد خاتون بچہ یا بچی مخواہش کا اظہار کریں تو ملاقات ہو جاتی ہے لاؤ تو یہ سمپل سا کہتا ہے اب جیسے کہ دوسری بات کی ون سکسٹی فور کے سٹیٹمنٹ کی بلکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں جعفری صاحب لاہور کے اندر بھی اور باقی دیگر فارمز کے اوپر بھی یہی کہا گیا تھا عدالتوں کی جانب سے کہ پہلا ون سکسٹی فور اس کا موجود ہے انٹیکٹ ہے لاہور کی مجسٹیٹ کی عدالت میں اب اگر دوسرا ون سکسٹی فور نہیں بھی ہوتا تو اس کی قانون میں کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایساچ ایساچ ضرورت نہیں ہے لیکن بس وہ ایک چیز کے لیے آپ اس کو تھوڑا سا سٹرانگ کر سکتے ہیں یا ویریفیکیشن کے لیے مطلوب تھا وہ اس لیے کہ جو آخری اپلیکیشن جو لاہور میں ایک جونئر کانسل نے لگ دی تھی جس میں اس کی اور اس کے شعور کے بارے کے اندر یہ تھا کہ ان کے تعلقات کے حوالے سے جو الفاظ ان کی مرضی کے بغیر جو جونئر کانسل نے ڈال لیے تھے اس کی وضاحت ہے اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اب تیسری بات ہے چلان وہ بھی ہو چکی ہے بلال وہ بھی ریکارڈ کا حیث ہے وہ بھی ریکارڈ کا حیث ہے اچھا اب ہے چلان دیکھئے میں پھر یہ کہہ رہا ہوں اور میں ڈیون کو یہ کہہ رہا تھا دیکھئے ہوتا کیا ہے ہم نے بہت سارے کیسیز ایسے دیکھیں جو سمپل مڈر ہوتا ہے اور اس سمپل مڈر کے کیس میں پارٹیز جو اس کو ایسا دباؤ ڈالتی ہے کہ اس کو ٹیروریزم کی جو سیکشنز ہوتی ہیں وہ ایڈ کروا دیتی ہیں یعنی کہ ایک شخص کو ایک شخص نے مارا لیکن اس میں جو مدعی پارٹی ہوتی ہے وہ اتنا اگریسیب جاتی ہے اپنے ریسورسز اور سورسز دونوں اتنے انگیج کرتی ہے کہ اس میں ٹیروریزم کی سیکشن لگا دیتے ہیں اس کا کیا نگلتا ہے مڈر بھی ثابت نہیں ہوتا اور مڈر سے بھی جاتے ہیں یعنی کہ اس میں بھی سزا دلوانے سے جاتے ہیں آپ یعنی کیس ٹوپلی جو ہے وہ پلوپوں کے لیچے گر جاتا ہے اگزیکٹلی ڈے ون سے اور اس وقت تو میں میں نے رہنمائی کے طور کے اوپر اپنی جو ایکسپرٹیز ہیں میں نے یہ کہا تھا جتنا کیس ہے اتنا اگر لے کے چلیں گے تو اس کے اندر آپ کو فوائد ملیں گے اس میں آپ کو کوئی چانس مل جائے گا ڈیل کرنے ڈیل سے مراد مطلب کیا کہتے ہیں اس کو مسالیت کرنے کا دوسرا یا تیسرا راستہ نکالنے کا سارے آپ کے پاس آ جائیں گے اور آپ کے پاس ایک گراؤنڈ اچھا ہوگا جب بھی آپ لڑکے والوں پر دباؤ ڈال کر کوئی چیز کروانا چاہیں گے تو آپ کے پیچھے ایک سٹرونگ کیس کھڑا ہوگا آپ یہ یہ چیزیں کروا سکتے ہیں لیکن جیسے ہی اس میں گینگز اور پھر ریاستہ پاکستان کی بدنامی اداروں کو بدنام کرنا آئی جی کو بدنام کرنا پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹری کو بدنام کرنا اس کے بی سی کے اوپر گینگ کا الزام لگا دینا اس کی سپرویجن کے اندر اور پھر ایک کے بعد ایک پولیس آفیسر کو جو ہے وہ دیکھیں بدنام تو بہت معمولی سا لفظ ہے تو یہ بدنام بہت معمولی سا لفظ ہے اس سے کہیں گناہ زیادہ بڑھ کر چیزیں کی گئی ان کی اگینسٹ تو اس کے بعد بلال میں آپ کی بات میں ہی آئیٹ کرنا چاہوں گا کہ آج میرے جبری فازل نے کنٹرمٹ آف کورٹ بھی کی ہے کیسے سب اچھا جعفری صاحب جو ہے نا ان کا انڈرنیٹ آ جاتے ہیں دوبارہ سے جی آپ آج آلی رکھیں اب جو چار شیٹ ہے نا اب اس میں تین سو پچھتر لگا دیتے ہیں اور میڈیکل نہیں ہوا یعنی کہ آپ ریپ کی سیکشن لگا دیتے ہیں اور اس میں میڈیکل نہ ہوں تو کہاں کس گراؤنٹ پر کھڑے ہوں گے آپ یہی تو تفتیش افسر کر رہا تھا بطلب جو فیکچول گراؤنٹ تھے حالانکہ اس میں بھی انہوں دباؤ کے نتیجے کے اندر وہ ایک تیسرا راستہ نکال رہے ہیں سٹریٹ فارویٹ کی جگہ ہیں وہ عدالت پر معاملہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں وہ تین سو جو پچھتر جو نکالی اس نے کانون کے این مطابقی نکالی چونکہ میڈیکل نہیں ہوا تو آپ لگا نہیں سکتے ریپ کی سیکشن سے تو اسے تو کانون ہی نکتہ دیا اب یہ کہتے ہیں کہ اس کو ایڈ کروا دیا جائے اب اگر میڈیکل کے بغیر ایڈ ہوگا تو کیس پورا کی پورا دھڑم گر جائے گا ریچے سے یہ وہ چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے دیکھیں ہماری باتیں بری لگتی ہیں لوگوں کو اور این ممکن ہے کہ وہ ہمیں ہم سے شدید اختلاف بھی لوگ کرتے ہو کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں لیکن آج بھی ہم ان کی فیور کی بات کر رہے ہیں زنیرہ ہمیں ہمارے خلاف کیسے ساری چیزیں ہیں ہم آج بھی ان کی فیور کی بات کر رہے ہیں گلگت بلتستان سکردو سے آپ کے لیے میسیج آیا جو بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے لیے بہت محبت بڑا پیغام ہے کیونکہ گلگت بلتستان سے تو مجھے ویسے بڑی محبت ہے میں زنیرہ آپ کو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی کو کوئی درست راستہ بتا رہا ہونا تو اس کو سمجھنا چاہیے محسوس کرنا چاہیے وہ ٹھیک لوگ ہو ہو سکتا ہے جو لوگ آپ پر تنقید کر رہے ہیں وہ آپ کے ہمدرد ہو سکتے ہیں اور آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس جتنا کیس ہے اتنا بھی اگر لے کے چلے بلال صاحب آپ دوبارہ سے ڈسکنیکٹ کر کے واپس آئیں آپ پھر اگر میرا نیٹ ٹیک نہیں ہے تو پھر آپ ایڈمن مجھے ہٹ آئیں اچھا ناظرین میں آپ کو بتا دو جعفری صاحب اور بلال صاحب جو ہے وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اب بھی تک کا جو رن ڈاؤن ہے اس میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ایم ایل او کے حوالے سے کیا ہیئرنگ ہوئی ہے کیا کیا ہوا ہے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو بتایا ہے سعید رن صاحب جو کہ چوتھے تفتیشی ہیں انہوں نے کیا چوکہ مارا ہے اور وہاں پر کیا ریمارکس ہوئے کیا کیا جسس صاحب کو کہا گیا اور کس طرح سے اس سے پروسیکیوشن جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کس طرح سے کہا گیا سعید رن صاحب سے کہ آپ نے ابھی تک کیوں چالان جمع نہیں کروایا انہوں نے کہا میں نے چالان جمع کروایا ہے پروسیکیوشن کو جمع کروا دیا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ انیس اگست کی جو ڈیٹ ہے وہ کیوں پڑھی ہے کل چالان جمع ہونا ہے اس میں کیا ہوگا ایک سو چو سٹ کا بیان اور پری کی ملاقات لیکن جافی صاحب میں آپ سے یہ بھی جانا چاہتی ہوں کہ آج اپنی کمیونٹی میں وہ ہم سے پوسٹ بھی کروایا تھا جو آپ نے سے نو ٹو کوٹ ماریج کا میں آتا ہوں اس کی طرف آتا ہوں میں نے آخری آف میں بات کرنی کی اس پر میں آج جو میرا جبری فاضل ہے اس نے کنٹیمٹ آف کوٹ بھی کی ہے اور میرا تو دل کر رہا ہے کہ کنٹیمٹ ڈالی جائے اس نے کہا جی یہ عدالتوں کو دیکھنا چاہیے یہ عدالتوں کو ایسے کرنا چاہیے ہم نے کیا کہا تھا ہم نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ عدالتوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک بار بھیج رہے ہو دوسری بار کہہ رہے ہو نہیں بھیجنی اس کو شیٹر ہوں میں رکھ دو تو آج وہ جو میرے جبری فاضل ہیں وہ دالتوں پہ بھی نالا تھے وہ پولیس پہ بھی نالا تھے اور وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے کیس کو مضبوط کر رہے ہو بھئی کیس تمہارا ہے کونسا کیس ہے کیا تمہارا کیس ہے جی بچی ہماری اغواہ ہوئی ہے گینگ نے اغواہ کیا گینگ اڑ گیا بچی کہتی ہے میں اغواہ نہیں ہوئی کیس تمہارا رہے کہاں پہ گیا ہے بلکل تو یہ اس نے آج جی کنٹمٹ کیا میں اونیر یہ بتا کے جا رہا ہوں اچھا اب آپ جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی اس پہ جو ہماری کمپین ہے جی سے نو ٹو کورٹ میریج اور سے نو ٹو لف میریج آج میں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہنریبل پرائیم نیسٹر آف پاکستان جو ہماری لا جسٹس منسٹری ہے اور جو چیئرمن سینٹ ہیں فاطمہ جو لوگ کرتے ہیں جادو ٹونا ان کے اوپر لانت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اور ایسے پھونکنے والوں کے لیے ہی چاروں کل آئے ہیں اور چار کل پڑھ کے تو اپنے آپ کو اللہ کی سپورت کر دینا چاہیے اور ایسے لوگوں سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے اور ایسے لوگوں کے شر سے بھی پناہ مانگنی چاہیے اور کول ڈیزرٹ کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ویڈیو دیکھا میرا اور اس میں شگر میں مجھے بعد نے پتا چلا کہ آپ کو ویلکم کرنا تھا چلیں تینکیو سو مچ آپ بات جاری رکھیں ہم نے یہ اپلیکیشن خال لکھ دی ہیں ان کو اور ہم نے اس میں ریکویسٹ کی ہے میں نے کیس کا ریفرنس بھی دیا ہے اور میں نے اس میں کہا جی ہمارے ملک عظیم میں آج بھی لیو میریج اور کورٹ میریج کو ایک گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے اور بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے تو اس قانون کو فیل فور ختم کیا جائے اور جو خواتین کو بنیادی حقوق دینے کے نام پہ قوانین بنائے گئے ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے کیونکہ اگر آپ ایک خاتون کا دیکھیں نا کیا وہ ہے جی آیت ہے قرآن حکیم کی جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا جب آپ نے اب ہمارے اسلام میں یہ ہے نا جی کیاس کیاس کیا جاتا ہے اجماع کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ کیاس یہ ہے نا جی دیکھیں اگر ایک عورت کے حقوق آپ سلب کرنے جا رہے ہیں تو پھر ساری عورتوں کی واپس لے لو بھئی واپس لے آؤ اسی دور میں جہاں عورت کو جو ہے وہ ستی کر دیا جاتا تھا جہاں عورت سے کوئی پوچھتا نہیں تھا تو یہ اپلیکیشن اور یہ کمپین اس کو جنہرا میرا تو جو کام ہے میں تو وہ کر رہا ہوں لیکن مجھے آپ سب کی اور جو ہمارے چاہنے والے ہیں ہمیں سننے والے ہیں مجھے ان کی بھی سپورٹ چاہیے کمیونٹی پہ وہ اپلیکیشن پڑی ہوئی ہیں ویسے میں اس مجھے میں تھی تو نہیں پر چلے میں آپ کے لیے ساتھ میں کھڑی ہوں اور سی نو ٹو لو ماریج اور سی نو ٹو کوٹ ماریج کی جو کیمپین آپ نے شروع کی ہے اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں نہیں اس کی ریزن پتہ کیا یہ کیس کیا ہے جو اس کیس میں ہمارا اینٹی گروپ ہے وہ کیا کمپین کر رہا دیفر سے وہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ سن نو ٹو کوٹ ماریج کوٹ ماریج ہوئی ہے نا اور کیا ہوئی ہے اور کوٹ ماریج کو مان نہیں رہے مان نہیں رہے ٹھیک ہے اور کوٹ ماریج کے پیچھے کون سے سباب ہوتے ہیں لف کے لف ماریج بلکل اب کچھ ماں باپ ذرف والے نہیں ہوتے وہ بچوں کے جذبات کو نہیں سمجھتے تو بچے پھر کوٹ ماریج کر لیتے ہیں میں پہلے دن سے ویسے ہی خلاف تھا مجھے تو موقع چاہیے تھا جی اس کے خلاف آواز بلند کرنے کا مجھے اس کیس نے جو میرا زہیر بنام سرکار والا کیس ہے اس نے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا ہے آج میں نے یہاں پہ لکھا ہے اب میں سوبوں کو لکھنے جا رہا ہوں کیونکہ اٹھارویں ترمیم کے بعد سوبوں کو پاس بھی بڑے اختیارات ہیں کہ جس طرح ابھی سے یہ چائلڈ جو ریسٹین میں ریجیکٹ ہے اس میں سندھ کا اپنا ہے پنجاب کا اپنا ہے کے پی کے اور پلوچستان کا اپنا ہے میں سوبوں کو بھی لکھنے جا رہا ہوں پھر اس کے بعد جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں اور جو ہماری اسلامی جماعتیں ہیں جو سیاست کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں ان کو بھی لکھنے جا رہا ہوں جی اور وہ پتہ آپ کو کیا کہیں گے وہاں کو کہیں گے پھر باقی سب کو پاکستان سے نکال دو تم خود ہی رہ جاؤ اور یہ پیپر رہ جائے گا کیونکہ سب نے یہی ہو جائے گا پھر دیکھیں قانون کی تشریف سب کے لیے ایک ہے نو ون ہم جب قانون کو یا سپر میسی آف لاک کو رول آف لاک کو اکسپلین کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نو ون از اب اف بی لا قانون سی اوپر کوئی نہیں ہے اور قانون سب کے لیے برابر ہے ٹھیک ہے تمام جو لوگ ہیں امیر غریب مرد و زن وہ قانون کی نظر میں برابر ہیں اگر ایک مرد اور سپیڈنگ میں اشارہ توڑتا ہے تو موظف معاشروں میں ان کا بھی چلان ہوتا ہے اور اگر عورت کرتی ہے وائلیشن تو اس کا چلان بھی ہوتا ہے اگر مرد کسی کو مارتا ہے تو وہ بھی تین سے دو میں چارج ہوتا ہے اگر عورت مارتی ہے تو وہ بھی ہوتی ہے لہٰذا قانون جو ہے وہ سب کے لیے ایک سے ہے تو میرا مقصد یہ ہے یہ جو علمبردار بنے ہوئے تھے غیرتوں کے میں ان سے مخاطب ہوں کہ اب میں نے کمپین شروع کر دی ہے میں بارش کا پہلا کترہ بناوں جو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ کوئی پری اپنے گھر سے نہ نکلے اور اس کو کوئی گھر سے نہ نکلنے کے لیے مجبور کرے محبت کر کے یا وہ پری کسی سے محبت نہ کرے یا اگر آپ کو مظلوم لگتے ہیں جو پری کے والدین ہیں تو پھر یہ اصل کمپین ہے اگر آپ صرف اپنا دیکھیں نا جی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اپنے پیٹ پہ نہیں آتھ مارتے جی وہ دوسروں کا بھی سوچتے ہیں یہاں پہ چیز یہ ہے کہ آپ صرف ایک بچی کو واپس کروا کہ اپنے آپ کو ٹیپو سلطان نانا ثابت کرو یہاں کروانے کی کوشش کروانا آپ نے کیا ہے کروانے کی کوشش کر کے اپنے آپ کو سلاو دینے یو بی نانا شو کرو آؤ ہر پری کو بچاتے ہیں ہر پری کو بچاتے ہیں آجو کوٹ میری کو بین کروا بند کروا پاکستان میں کوٹ میری اور اس طرح کی قانون سازی کرواتے ہیں کہ جو کوٹ میری کا سوچے لڑکا یا لڑکی ان کو جناب کڑی سے کڑی سزا دی جائے یہ اس طرح سے چیزیں ہیں اور وہ لوگ جو بڑا کہہ رہے تھے نا کہ جناب یہ غلط چیز پرموٹ ہو رہی ہے تو پھر اگر وہ واقعی حق اور سچ کے لیے آواز بلند کرنا چاہتے ہیں تو بارش کا پہلا قطرہ جعفری صاحب بنے اور میں نے آپ لوگوں کو اس جو ہے نا وہ نہیں ڈالا کمپین میں میں نے کہا کہ آپ میڈیا کے لوگ ہیں چلیں آپ نے میں خود اپنے نام سے میں نے اپلیکیشن دییا اور میں فیس کرنے کو تیار ہوں گی جو لوگ اس کمپین کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں زنیرہ ہے بلال ہے میعاصف ہے جتے بھی اور لوگ ہیں آپ ان سے رابطہ کریں آپ میرے ساتھ رابطہ کریں اس کمپین کا حصہ بنیں اور اس آواز کو آپ دبنے نہیں دیں گے اس کیس کے ساتھ ساتھ میں سی نو ٹو کورٹ میریج کو انشاءاللہ تعالی ہر گھر میں پہنچاؤں گا اس آواز کو ٹھیک ہے جی آخر میں کنکلوڈ کرنے دو جملے بولنے جو بھی کہنا چاہتے ہیں کیونکہ میں یہ کہہ رہی ہوں میں اس لیے آپ سے کنکلوڈ مانگ رہی ہوں کیونکہ قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ زہیر جو ہے وہ پری سے ملنے سے اس کو منع نہیں کیا جا سکتا جو قانون کہتا ہے لیکن اگر کل اس کو منع کر دیا جائے تو پھر ہم کیا کہیں گے اور ایک سو چو سٹھ کا بیان جو ہے وہ ہوتا ہے تب بھی ویلن گوڈ اور اگر نہیں بھی ہوتا تو پھر بھی اس کے بہت سارے یعنی کہ بیانات موجود ہیں آٹھ بیانات موجود ہیں اور چالان جو ہے وہ جمع ہوتا ہے اگر صحیح والا تو بھی ٹھیک ہے اور اگر اس میں اور شکے ڈال دی جاتی ہے تو بھی وہ اس کو پرووو نہیں کر پائیں گے تو اس لیے میں نے کہا کہ ساما پاپ کریں میں صرف ایک بات عوام کو بتانا چاہتا ہوں پہلے دن سے اگر کوئی بندہ ایک بات میں کھڑا ہے نا آپ سب کو اٹھا کے دیکھ لے وہ میں ہوں میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اس کیس کا فیصلہ ہونا ہے وہ پری کی منشاہ کے مطابق ہونا ہے پری کی خواہش کے مطابق ہونا ہے اب چیز یہ ہے کہ میں عوام کے لیے ایک سہولت پیدا کرنے جا رہا ہوں کہ آپ سڑے ہوئے بدبودار لوگوں کے لمبے لمبے ولاغ دیکھنے سے بہتر ہے کہ جو میرا جبری فاضل ہے اس کی چار پانچ منٹ کی ویڈیو دیکھ لیا کریں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح وہ اب حقلا بھی رہے ہیں اور کس طرح سے وہ بخلاہٹ کا شکار بھی ہیں اور کس طرح سے وہ پنجابی میں کہتے ہیں اب بونتر گئے کس طرح سے وہ اب بونترے پڑے ہیں تو کیس وہ ہارنے جا رہے ہیں پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو فتح قریب ہے جی اور پری اور زید کو کوئی نہیں علاق کر سکتا لگا لیں جتنا زور لگانا ہے بلکل جتنا زور لگانا ہے لگا لو جو حق اور سچ کی آواز ہے اس میں شروع میں اس کے اوپر ضرور انگلیاں اٹھتی ہیں لیکن بعد میں پھر اس کے انگلیاں اٹھانے والا کوئی رہتا نہیں ہے اسی کے ساتھ دیجئے جناب ہمیں اجازت اپنا بہت بہت خال رکھے گا کل انشاءاللہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے کچھ نئی چٹ پٹی خبریں لے کر کچھ دھماکے دار لائف جو ہے نا آج کل ہم نے جعفری صاحب کی دوریاں تھوڑی سی کھینچی ہوئے ہیں کیونکہ ان کے توتوں سے لوگوں کو بڑے مسئلے بسائل ہیں تو ہم نے کہا تھوڑی مینہ مینہ والا جو ہے انسر نا وہ تھوڑا سا رکھے تو آج کل مینہ جو ہے وہ اتنی زیادہ اگریسیو نہیں ہے لیکن توتے کچھ دنوں میں آ جائیں گے توتوں کے ساتھ چیلے بھی آئیں گی اکاب بھی آئیں گے بس گد نہیں آئیں گے گد دوسری سائیڈ پہ جائیں گے شاہین اس سائیڈ پہ آئیں گے اسی کے ساتھ دیجئے ہمیں اجازت اپنا بہت بہت خال رکھے گا کل انشاءاللہ تلا سیم پینل سیم چینل سیم ٹائم پہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نگے بارمشو